بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈن آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ امیرے پاس ہے کنسٹریکشن سٹیٹسٹیکل ٹیبل سٹیٹسٹیکل ٹیبل ہم کیسے بناتے ہیں اس کے لیے کیا کیا مین آپ کو سورسز یا آپ کو کولمز یا آپ کو جو بھی چیزیں چاہیے ہوتے ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے فرسٹو فول آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہے جی یہ جو بنا ہوئے ہے اسے کہتے ہیں سٹیٹسٹیکل ٹیبل جس کو ہم ڈسکرائب کریں گے کریں گے سٹوڈن آپ سب سے پہلے دیکھو کہ یہاں آپ کے پاس فرسٹو فول ٹائٹل میں نے لکھا ہے دن پریفیٹری نوٹس لکھا ہے یہ کولم کیپشن ہے یہ باکس ہے یہ سٹب ہے یہ باڈی ہے فوٹ نوٹس ہے سورس نوٹ ہے یہ تمام چیزیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں لکھی ہیں اور کیا اس کا اب ہم نے بتانے کی ہم نے کیوں لکھی ہیں پھر اس پہ کیا ہمیں روز ان ریگولیشنز فالو کرنے ہوتے ہیں یا ہم نے ان چیزوں کو کیوں لکھا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے پرپس کیا ہے ٹھیک ہے فرسٹو فول اگر ہم بات کرتے ہیں مین پارس آف دا ٹیبل انٹس کنسٹرکشن کی تو اس میں فرسٹو فول جو آپ کے پاس پہلا آ رہے ہیں وہ آ رہے ٹائٹل آپ دیکھیں گے اس سب سے فرنٹ پر میں نے لکھا ہوئے ٹائٹل اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ میں نے یہاں ٹائٹل سمال ان لیٹرز میں لکھا ہے بٹ یہاں میں نے کیپیٹل لیٹرز میں لکھا ہے آپ نے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ سٹیٹسٹیکل ٹیبلز میں ٹائٹل دو گے وہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کیپیٹل لیٹرز میں ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک تو جو آپ کے پاس ٹائٹل ہوتے وہ کلیرلی ڈیفائنڈ ہو آپ کے پاس ٹائٹل دیکھتے ہی پتہ چل دے کہ یہ کس چیز کا سٹیٹسٹیکل ٹیبل ہے تو آپ نے جو ٹائٹل سیلیکٹ کرنا ہے وہ کلیرلی ڈیفائنی بل ہو ڈیفائنڈ ہو اور آپ کے پاس ٹائٹل لیٹرز میں ہو ہم کہتے ہیں ٹائٹل must have a self-explanatory ٹائٹل ہمارے پاس جو ٹائٹل ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے self-explanatory کہ جیسی اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چال جائے کہ جی کس چیز کا ٹائٹل ہے تو self-explanatory ٹائٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے which should usually tell us what we are how classified and when of the data in that order some other important points must be kept in mind ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آجائے گا کہ ٹائٹل should be brief in the form of phrases ٹھیک ہے ایک تو مرے پاس ٹائٹل جو ہے وہ بریف ہونا چاہیے ٹھیک ہے easily understandable ہونا چاہیے بریف ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا ٹائٹل نہ ہو آپ اس کو clearly definable ہونا چاہیے پھر abbreviation should not be used abbreviation آپ نے use نہیں کرنی ہے abbreviations آپ کے پاس کیا ہوتی ہے abbreviation should not not used ٹھیک ہے should not used یہ ہم نے use ابریویشن کہہ ہے کہ اگر آپ جس طرح لکھ لیتے ہونا کہ ہم لکھ لیتے ہیں پی پی ایس سی پی پی ایس سی ابریویشن ہے ٹھیک ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو ہم پی پی ایس سی کہہ رہے ہیں تو پی پی ایس سی جو ہمارے پاس ہے وہ abbreviation ہے but title میں abbreviation not use ہے آپ نے title clearly self-explanatory ہونا چاہیے بریف ہونا چاہیے ابریویشن not use کیوں کہ abbreviation most of the people know about this and بہت سے زیادہ لوگ ہوں گے جو اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے تو آپ نے abbreviation use نہیں کرنی آپ کا جو title ہو self-explanatory brief ہو and capital letters میں ہونا چاہیے آپ کے پاس کیا ہو capital letters میں ہونا چاہیے all title ٹھیک ہے آپ جو بھی لکھ رہے ہو تمام میں دیکھو میں نے title کے لیے جو words used کے ہیں وہ بھی capital letters میں use کے ہیں تو آپ نے ادھر letters جو ہیں throughout وہ capital لینے ہیں ٹھیک ہے then main title should be in capital throughout capital letters میں آپ لینے نہیں ہیں the different part of the title should be separated by commas but not full stop at the end بہت important part کہ آپ نے اگر different parts آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے separate کرنے separate آپ نے کرنا ہے commas کے ذریعے ٹھیک ہے کس کے ذریعے کامہ لگا لینے ہیں commas کے ذریعے لیکن آپ نے full stop جو ہے at the end جو ہم لگاتے ہیں full stop وہ use نہیں کرنا ہے in the title in the title of full stop use نہیں کرو گے یہ main چیز اپنے mind میں رکھنی ہے آپ نے then آپ کے پاس آپ کہتے ہو نا کہ words in title should not be compound word aspect when really necessary آپ نے زیادہ compound words use نہیں کرنے ٹھیک ہے compound words use کرنے سے کیا ہوتے کہ آپ کا جو first target ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو title of self-explanatory ہونا چاہے وہ پرپس آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس compound words نہیں ہونا چاہیے پھر ہم کہتے ہیں کہ if a title necessary use the two or more lines اگر ہم نے two or more lines میں کرنا ہے then inverted pyramid arrangement line should be used in inverted pyramid pyramid یہ ہمارے پاس word ہو رہا ہے کہ inverted sorry spelling غلط لکھ رہا ہوں inverted inverted pyramid arrangement آپ کے پاس کیا ہوتی ہے inverted pyramid arrangement یہ ہوتی ہے کہ ہم نے first title لکھے اس لحاظ سے یہاں آپ کا first title آگے second ہم نے تھوڑا یوں لکھنا ہے پھر third پہ یہاں لائن ہے پھر یہ آپ دیکھو کہ جو آپ کا table book میں بنا ہوئے نا تو وہ بھی ایسے ہی ہے تو اس سے کہتے ہیں inverted pyramid میں آپ کا title ہونے چاہیے اگر necessary ہے کہ آپ کے two or more lines لکھنا ضروری ہیں for the title کے لیے then inverted pyramid arrangement آپ نے use کرنی ہے for the title کے لیے اب دیکھیں title کو اگر میں نے describe کیا تو بہت ایزی طریقے سے کہ self explanatory ہے brief ہے abbreviation not used ہے capital letters use ہوں گے separate commas کرنے کے لیے use ہوں گے full stop نہیں use کرنے ہے and inverted pyramid میں لکھنا ہے اگر آپ کے پاس two or more lines کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اچھا یہ first part تو ہم نے decide کر لیا discuss کر لیا کہ title ہمارے پاس یہ ہے اب next جو ہم نے discuss کرنے ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے آپ خود دیکھو کہ ہم پہلے discuss کرتے ہیں کہ column captions کیا ہے یا box head کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو second part ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے column column captions and box head اب دیکھو column caption یہ box head ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس column caption ہے the heading of each column is called a column caption دیکھو پیر column caption یہاں لکھیں ہم کہتے ہیں heading of each column جو each column کی heading ہے that is called the column caption while the section of the table that contains the column caption is referred as the box head اور جو section ہمارا یہ جو section ہے جو کہ column caption پہ contain ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں box head each column heading is called a column caption and the part that contains the column captions is called a box head یہ ہمارے پاس کہا ہے جو مین پارٹ کنٹین کیا ہوتا ہے column caption پہ is called a box head اب اس میں آپ کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے کچھ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ heading must be clear آپ نے جو یہاں heading دینی ہے heading آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے clear ہونی چاہیے heading آپ کے پاس کیا ہوں clear جو بھی آپ column captions کے لئے heading دے رہے ہو each column کے لئے وہ clearly ہو آپ کو سمجھ جائے ٹھیک ہے آپ نے اسے بہت ہی proper نیت طریقے سے لکھنا ہے clearly ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو describe کرنا ہے then they should be arranged in such a way that the most important characteristic is placed in first column اچھا ایک میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ جب بھی ہم classification کا نام لیتے ہیں یہ tabulations لے رہے ہیں it's mean کہ وہ important aspects کو reflect کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ جو important points ہوں گے ان کو first column میں لکھنا پھر جو اس سے less important ہوں اس کو second میں لکھوں پھر اس سے جو less ہے وہ third میں لکھوں جو سب سے less important کے ہمیں ہیں ان کو آپ last column میں لکھو گے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ only the first word in each column caption should be capitalized no full stop should be put in the end ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے important points پہلے لکھنا ہے first then آپ کے پاس ہم نے کیا discuss کیا ہے کہ first letter first letter capital ہونا چاہیے باقی آپ کے پاس بشک small ہوں no full stop آپ نے full stop use نہیں کرنا ہے یہ ہم نے چیزیں mind رکھنی ہے for the column caption کے لئے box add کے لئے پھر abbreviation when clear may be used اب اس میں کیا ہے کہ abbreviation آپ use کروگے abbreviation اب use کر سکتے ہو but when they are clear when may be clear ٹھیک ہے اگر یہ clear ہیں تو اگر clear ہیں then you can use the abbreviation for the column captions کے لئے کہ اب each column کے لئے then abbreviations کو use کر سکتے ہو main caption should be centered over the column it is to be spain then وہ کہتے ہیں کہ main caption should be centered آپ کے جو main ہیں وہ جو آپ کے پاس main values میں لکھنا میں لکھنا ہے ٹھیک ہے extra lines should be used to avoid the crowding اچھے extra lines بھی آپ use کر سکتے ہو for the column captions کے لئے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب آپ کے پاس size greater آجاتا ہے column کا ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہو ہر five lines کے بعد columns کے آپ تھوڑی نمبر اس میں لکھو تا کہ آپ کو easily understand ہو سکے آپ کی values تو یہ column caption and box ہے جو کہ ہم نے describe کیا اب next ہمارے پاس آجاتا ہے جی values ہم نے discuss کرنی ہے row caption and step کا ہے row row caption and step دیکھو row caption and step basically ہے پہلے تو یہ discuss it's a stub it's a row caption je اب ہم پاس کہ ہم کہتے ہیں the heading or title for the row is called a row caption دیکھو ہمارے پاس جتنے بھی یہاں آئیں title ہم نے headings دینی ہوں گی وہ ہمارے پاس ہوتی row captions کیا ہوتی row caption and the portion that contains the row caption is called stub کہ for row is called row caption and the section containing the row caption is called stub اب اس کے لئے ہم نے main principles کیا مائن میں رکھنے ہیں کہ row captions آپ نے جو apply کرنا ہے کہ ہمارے پاس main ہونا چاہیے the principle for common caption applied to row caption in stub اب ہمارے پاس کہ ایک تو آپ کے پاس جو سٹب کا title ہے وہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے جو بھی آپ values لکھ رہے ہو ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس کلیر ہونے چاہیے فگر آپ کے پاس اگر فگر میں نے آپ پہلے بھی بتائے اگر آپ کے فگر ایسے ہیں 2 3 1 7 8 3 2 7 اب دیکھیں کتنا بڑا فگر آپ اس کو دیکھو کہ آپ کو mistake کرنے کی chances بڑھ جاتے ہیں آپ نے اس figures کو کیسے لکھنا ہے table 2 3 1 7 8 and 3 2 7 آپ کو یہ کلیرلی ڈیفائن ہو جائے اوپن کر کے لکھیں ٹھیک ہے 3 3 ڈیجٹ لیں لینی ہے every 5 یا 10 lines کے بعد تاکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کلیرلی ڈیفائن ایبل ہو سکے پھر آپ کے پاس ٹائٹل بھی کلیر ہو گیا ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ total should be used placed at the bottom but some prefer to place them at the top totals جو ہے وہ آپ نے جو بھی چیز نے لینے وہ آپ نے bottom میں لکھنے ہے last میں لکھنے end پہ لکھنے بات کلیرلی ہونا چاہیے items in stuff should be arranged as to facilitate easy reading ٹھیک ہے آپ نے easy readings آپ نے ایسے arrange کرنے کہ آپ easily اس کو read کر سکو اور ہمارے پر every stuff should have an کرنے والی headings تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارے پاس چیز یہاں کیا data لے ان آپ نے important aspect جو ہیں important values وہ آپ نے first لینی ہے پھر آمنے بعد میں تو یہ ہمارے پاس row caption and stub آجاتے then اب آجاتے prefatory notes کے ہیں footnotes کے ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بھم ڈسکس کتے دیکھیں student میں لکھ دیتی ہوں ہمارے پاس پہلے prefatory notes and then آجے footnotes اب یہ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ prefatory notes ہمارے پاس کہ ہیں کہ below the title ہیں ٹھیک ہے title سے نیچے ہیں but box یا column caption سے اوپر ہے footnotes ہمارے پاس جو body ہے of the table کی اس سے نیچے آتے ہیں اب ہمارے پاس prefatory notes کہیں کہ explanatory notes incorporated in the table beneath the title and below the body ٹھیک ہے below the body and beneath the title are called the prefatory notes and footnotes یہ ہمارے پاس below the body and یہ beneath the title آجاتے ہیں اب prefatory notes give additional specification table statement of the box okay prefatory notes میں آپ کس data کو include kare ho kis ko delete kare ho kya chize additional specification ap data me ڈال rhe ho وہ تمام چیزیں آپ discuss kare prefatory notes me ٹھیک ہے to یہ must note then they are placed between the title and the box head the wording should be in lower case alphabet footnotes are used to clarify anything in the table by giving a fuller description by drawing attention to incompleteness or by stating any special circumstances affecting the data footnotes میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ full information clarification anything in the table جو ہو رہی ہے وہ آپ نے دینی ہے footnotes میں دیکھیں footnotes میں کیوں given ہوتا ہے body کے اندر table کے اندر جو بھی each and every آپ چیز کر رہے ہو ٹھیک ہے وہ آپ نے clearly footnotes میں define کر نی ہے یہ ہمارے پاس آجاتا ہے footnotes اچھا دن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو source note ہوتا ہے every table should have a source note unless the table is an original tabulation and its source is clear from the context اچھا ضروری ہوتا ہے اور یہ clear کرتے ہوں in the source note میں بتاتے ہم نے کیا چیز کہاں پہ لکھئے body and arrangement of data آپ کے پاس جب آتا ہے body and arrangement of data آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ body کو clearly define کرنا ہوتا زیادہ ہم تنگ لائن میں لکھنا ہوتا ruling آپ زیادہ ہم اپنے data کو سمجھ سکیں اب ruling and spacing کی جب بات آجاتی ہے ہمارے پاس some rules ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کہ table should be simple ایک table بلکو simple ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس easily آپ کو clearly سمجھ آجائے ہم table بناتے ہم easily ہر چیز سمجھ دیفکلت ہوگا تو پھر ہمارے پاس raw facts and figure بھی تو difficult تھی نا تو پھر کوئی فائدہ تو نہ ہوگا میں اتنی مہیند کرنے کا آپ کے پاس ایک table simple ہونا چاہیے پھر units of measurement and nature of data should be specified in title آپ کے پاس units of nature ہے یا جو data لے رہے ہو آپ کے پاس title میں clear ہو رہا ہو ٹھیک title ہر چیز کو represent کر رہا ہو پھر percentages should be clear indicate as the percent of total and their total should be shown as hundred percentages اگر آپ لے رہے ہو تو clearly shown ہون چاہیے if the figures enter in the table are round off this should be indicated in prefatory notes ہاں اگر آپ figure آپ کے پاس بڑھیں اور اسے آپ round off کر رہے ہو تو آپ نے prefatory notes میں describe کرنا ہے کہ کس columns کے figure round off کی ہے تو وہ آپ لئے easy ہو جاتا ہے یا column captions میں جو بھی آپ نے جہاں بھی figures کو کی آپ نے prefatory notes میں describe کرنا پھر ہم نے zeros needed not to be inter ہم نے zeros کو ان کے روولنگ کے ساتھ جب آپ describe کر دیکھو آپ نے دیکھو column caption والے کو زیادہ موٹی line میں describe کہ ہمیں پتہ چاہ رہے کہ یہ ہمارے پر main heading جہاں define ہوں گی ٹھیک ہے جہاں آپ نے thin ruling لے لی تو آپ کے پاس کیا ہوتے کہ data main important aspects ہوتے وہ ذرا نمائیہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے full stop نی use کرنے جو چیزیں میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں تو ایسے آپ کا table جو ہے کنسٹریکٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی confusion ہے اور آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی ہے آپ سے discuss کر سکتے ہو تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے